بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ زبردستی دھابہ سٹائل دال ماش کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گھر کے ہی مسالوں سے ہم اس کو تیار کریں گے اور بہت ہی کم وقت میں یہ تیار ہو جاتی ہے لیکن اس کا ٹیز جو ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے اور بہت ڈیڈیشیس یہ بندی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ کا اینڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح سے جھٹ پڑ سی ریسپی آپ تک پہنچتی رہیں تو چلے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کراہی لے لی ہے جس میں ہاف کپ کے قریب میں نے آئیل ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے اس میں بڑی الائچی ایک ادر چھوٹی الائچی جو ہے اس میں تین سے چار ایڈ کی ہیں کالی مرس جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں دس سے بارہ دارچینی ایڈ کی ہے میں نے ایک سے دو اور اس کے بعد لاسٹ میں میں نے اس میں لانگ ایڈ کی ہیں تقریباً چھے سے سات کے قریب اور اس کو میں نے تھوڑا سا کوک کر لیا تھا جیسے ہی اس کی خوشبو آئی تھی اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے انین ایک لارج جو ہے وہ پیاز لیا تھا اس کو میں نے چوب اچھے طریقے سے چوب کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم اس کو کوک کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک تاکہ جو انینز ہیں وہ تھوڑے سوتھے ہو جائے اب اس سٹیج پہ جو موٹے مسالے ہیں وہ ہم نکال لیں گے جیسے بڑی الائچی ہو گئی یا دارچینی ہو گئی اور اس میں آپ ایڈ کر دوں گے میں ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور اس کو کوک کر لوں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے موسیقی کلر وہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اچھے طریقے سے ہم نے کوک کر لیا تھے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تک اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تماتر کا پیسٹ میں نے بنایا ہے تقریباً یہ دو تماتر میڈیم سائز کے تھے وہ میں نے ایڈ کر دیئے تھے اور ہاں ون فورتھ کپ کے قریب میں نے اس میں پانی آٹ کیا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے مسالے کو کوک کر لیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ پیپر پاوڈر اور ون فور تی سپون کے قریب ٹرمیرک پاوڈر اس میں آٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے ابھی تک ہم نے کوئی ایسی چیز آٹ نہیں کی جو ہمارے کچن میں موجود نہیں تھی میں اس میں سپیشل مسالہ آٹ کر دوں گے اپنا جو میں ہمیشہ بنا کر رکھتی ہوں زیرا بلیک پیپر اور اس کے بعد ہم نے ڈرائی کورینڈر جو ہے اس کو اچھے سے روست کر لیا ہے اور دیکھیں اس طرح سے میں نے کرش کیا ہے پاوڈر فارم میں نہیں بنایا اب بس ہم اپنا کرش کیا وہ مسالہ اس میں آٹ کر دیں گے تقریباً ون اینڈ ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے اس سے دیکھئے گا دال کی خوشبو بہت زبردست ہوگی اور ٹیسٹ تو اچھا ہو گئی ہوگا تو ہم لوگ اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے تقریباً ایک سے دو منٹ تک کیلئے یہ رہے کہ آئل جو ہے وہ فری ہو چکا ہے جب آئل فری ہو جائے گا مسالے سے تب میں اس میں آٹ کر دوں گی ماش کی دال اس کو میں نے تقریباً اچھے طریقے سے بھگو لیا تھا اور اس کو میں ہاف بوائل بھی کر چکی ہوں فل بوائل نہیں کرنا ہم نے اس کو تقریباً 50% بوائل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو مسالے میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو یا ڈیٹ کپ کے قریب پانی آٹ کر کے ہم اس کو اچھے طریقے سے اس اسٹیج پہ کوک کر لیں گے اگر پہلے ہی ہم نے بوائل زیادہ کر لیا تو یہ بہت عجیب سا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور یہ گھول سی جائے گی تو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنی اب اس میں میں ون کپ کے قریب جیسے میں نے اس میں پانی آٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ لیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک کے لیے اور آپ چیک کر لی جائے گا اگر اس میں تھوڑا سا اور بھی کچھا پن ہوگا تو آپ اس کو دوبارہ پکا لی جائے گا یہ دیکھیں دال جو ہے وہ ہماری اچھی طریقے سے کوک ہو چکی اور آپ کلر دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا کوک کر لیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ اور ساتھ ہی میں اس میں آٹ کر دوں گی ون ٹی سپون گرم مسالہ اور آپ کو پتا ہے ہم لوگ گرم مسالہ لاشت میں ہی آٹ کرتے ہیں ککنگ میں یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنا کھانا جو ہے اپنا جو بنا رہی ہوتے ہیں جو ڈش وہ بہت زبردست بنا سکتے ہیں لاشت میں میں اس میں گارنشنگ کے لیے اس میں آٹ کر دوں گی کورینڈر اور آخر میں میں نے اس میں آٹ کی تھی تھوڑی سی چلیز تین سے چار جس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا اور لاسٹ میں میں نے جنجر ایٹ کر کے جس اس کو سرف کر لیا تھا اور یہ بہت زبردست بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہماری آج کی ریسپی جو ہے وہ بن کے بلکل تیار ہے اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو اسی طرح سے جھٹ پٹسی ریسپیز ہمیشہ ملتی رہیں مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کیونکہ مجھے رہتا ہے آپ کے فیڈبیک کا انتظار اب ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور زبردستی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ